السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں بلیاں کھیرے سے کیوں ڈرتی ہیں اور چائے پینے سے جسم پر کیا اثرات نورتب ہوتے ہیں اور گاڑیوں کی سینڈل کا اصل مقصد آپ کو دنگ کر دے گا اور وہ عدات جو آنکھوں کے نیچے سیاہ حلکوں کی وجہ بنتی ہیں ان زدی حلکوں سے کیسے جان چھڑائیں ایسے ہی اکل کو دنگ کر دینے والے امیزنگ فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں دوستو میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو چلتے ہیں آج کے اس امیزنگ سفر پر فیکٹ نمبر 1 جیل کا نام سن کر ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ تنگ و تاریخ کمروں اور اس میں موجود قیدیوں کا ہوتا ہے مگر تصور کریں ایسی جیل کا جہاں فائیو سٹار ہوتل جیسے کمرے موجود ہیں جن میں فلیٹ، سکرین ٹی وی، باتروم اور کیچنز میں دیگر سہولیات بھی موجود ہیں جی ہاں واقعی یہ کوئی ریزرورٹ یا تفریغہ نہیں بلکہ یورپی ملک ناروے کی ہارڈن نامی جیل ہے جہاں مجرموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے اس جیل میں قتل اور دیگر سنگین جرائم میں سزا پانے والے قیدیوں کو پرتائیش کمروں میں رکھا جاتا ہے جہاں وہ سپر مارکن، جم اور جدید ترین ریکارڈنگ سٹوڈیو جیسی سہولیات سے مستفید ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان قیدیوں کو ہر ہفتے کے اختتام پر اپنے خاندان کے ساتھ ایک خصوصی فیملی لانچ میں رکھنے کی اجازت بھی حاصل ہے فیکٹ نمبر ٹو آنکھوں کو مسلنے کی عادت کافی عام ہے جو بظاہر بزرر لگتی ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سے تھکاوٹ میں کچھ کمی آتی ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ عادت بینائی کے لیے تباکن ثابت ہو سکتی ہے خاص طور پر اگر آپ زیادہ طاقت سے یا اکثر آنکھوں کو مسلنے کے عادی ہوں امریکہ کے کلیولینڈ کلیننگ کے مطابق آنکھوں کو مسلنے سے کرنیا میں معمولی خراشیں پڑ جاتی ہیں جس سے بنائی کو سنگین نقصان پہنچ سکتا ہے اس عادت کے نتیجے میں آنکھوں کے مختلف انفیکشنز کا خطرہ وڑتا ہے آنکھوں کو انفیکشن کا سامنا اس وقت ہوتا ہے جب ہاتھوں سے جرسیم آنکھوں میں منتقل ہو جائے یا کسی وجہ سے آنکھیں ورم سے متاثر ہو ماہرین کے مطابق آنکھوں کو مسلنے سے ارد گرد کی جلد کی موٹائی بڑھ جاتی ہے جس کی نتیجے میں جنیا نمودار ہوتی ہیں جبکہ جلد بھی خوشک ہو جاتی ہے فیکٹ نمبر تھری کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی ایک جیل ایسی ہے جو جانوروں کی اجسام کو پتھر میں تبدیل کر دیتی ہے جی ہاں واقعی افریقی ملک تنزانیہ کی شمال میں واقعی جیل ناٹرون میں اگر کوئی جاندار گر جائے اور کسی وجہ سے باہر نہ نکل سکے تو اس کا جسم پتھر جیسی شکل میں ہنوت ہو کر محفوظ ہو سکتا ہے اس جیل کے حوالے سے متعدد کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں مگر اسے جان لیوہ نہیں قرار دیا جا سکتا کیونکہ یہ کچھ جانداروں کا گربی ہے جن میں فلیمنگو نامی پرندہ سب سے نمائیاں ہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس جیل کے پانی میں تضابیت کسی بلیج جیسی ہوتی ہے اور اس کے پانیوں میں کوئی بہت زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا فیکٹ نمبر فور ہمارا دماغ جسم کے کنٹرول سینٹر کی حیثیت رکھتا ہے جو دل کی دڑکن جاری رکھتا ہے پھیپڑوں کو سانس لینے اور ہمیں چلنے پھرنے سوچنے اور محسوس کرنے میں مدد فرام کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ دماغ کو اپنے فال کے لیے بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے ہماری غزہ سے ملتی ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر غزہ دماغ کے لیے فائدہ من ثابت ہوتی ہے تو ایسی غزائی آداد کے بارے میں جانے جو ہمارے دماغ کو جوان رکھنے میں مدد فرام کرتی ہیں چائے یا کافی میں موجود ایک جز کیفین دماغ کو توانائی فرام کرنے اور توجہ مرکوز کرنے میں مدد فرام کرتا ہے چائے اور کافی کے ساتھ ساتھ چاکلیٹ میں بھی اس جز کے مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے کیفین سے دماغ زیادہ مستعد ہو جاتا ہے مگر کیفین کی زیادہ مقدار سے الٹا اثر ہو سکتا ہے شکر بھی دماغی توانائی کے لیے بہترین ایندن ہے مگر بزاروں میں دستیاب چینی نہیں بلکہ پھلوں اور سبزیوں میں پائے جانے والی قدرتی میٹھاس اس حوالے سے بہترین ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اورنج جوس یا کسی اور پھل کے جوس پینے سے مختصر المدد بنیادوں پر یاداشت سوچنے اور ذہنی صلاحیتیں بہتر ہوتی ہیں اگر جسمانی وزن میں کمی کے لیے ناشتہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں تو جان لیں کہ یہ عادت دماغ کے لیے نقصان دے ہوتی ہے تحقیقی ریپورٹس میں دریافت کیا گیا ہے کہ ناشتہ کرنے سے یاداشت اور توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے جو افراد ناشتہ کرتے ہیں وہ اپنے کاموں کے دوران زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ناشتے میں دودھ یا اس سے بنی مسنوات انڈے یا جو وغیرہ کا استعمال دماغ کے لیے مفید ہوتا ہے فیکٹ نمبر فائیو بلی کی سونگنے کی حص بھی انسان سے چودہ گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے لہٰذا بلیوں کو پھل لیمو کیمیکلز وغیرہ جیسی شدید بدبو سے نفرت ہوتی ہے تیز خوشبو کی موجودگی آپ کی بلی کو مغلوب کر سکتی ہے اور اکثر اسے ڈرا سکتی ہے اس کے علاوہ روزمرہ کی گریلو اشیاء میں موجود کچھ کیمیکلز جیسے سوائی کے ڈٹرجنٹ بلیوں میں سانس کی جلن اور خوف کا باعث بن سکتے ہیں لہٰذا اپنی بلی کو تیز بدبو اور کیمیکلز سے دور رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بلی کیرے سے ڈرتی ہے فیکٹ نمبر سکس آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکوں کی شکایت تقریباً ہر عمر کے افراد ہی کرتے ہیں یہاں تک کہ کبھی کبھار سیاہ ہلکے بچوں کی آنکھوں کے گرد بھی دکھائی دیتے ہیں ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے سولہ سے پچیس سال کی عمر کے لوگوں میں زیادہ پائی جاتے ہیں جبکہ خواتین میں اکاسی فیصد سیاہ ہلکے زیادہ پائی جاتے ہیں جن میں سے اکثریت گریلو خواتین کی ہے آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے ہونے کی وجوہات مختلف ہیں جن میں جنیات صحت عمر اور طرز زندگی شامل ہے سیاہ ہلکوں کی سب سے عام وجہ نیند کی کمی ہے جب ہم مکمل نیند نہیں لیتے ہیں تو ہمارے جلد ماند اور زر نظر آنے لگتی ہے جس کی وجہ سے سیاہ ہلکے مزید نمائع ہوتے ہیں زیادہ پانی پینہ بھی سیاہ ہلکوں کی ظاہری شکل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کئی گریلو ٹوٹکے بھی کچھ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں لہٰذا انہیں کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں کھیڑے کے ٹکڑے ٹی بیگز آنکھوں کے گرد ہلکوں اور سوجن کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں کچھ لوگ کھوپرے کے تیل سے آنکھوں کے گرد مالش بھی کرتے ہیں وہ بھی سیاہ ہلکوں سے چھٹکارے کے لیے بہترین ہیں کیونکہ اس سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے فیکٹ نمبر سیمن چائے کو پاکستان بھر میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ یہ صحت کے لیے اچھا مشروب ہے مگر کیا یہ گرم مشروب واقعی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے یہ سوال بیشتر افراد سوچتے ہیں چائے کی کئی اقسام ہیں اور ہر فرد کی اپنی پسند ہو سکتی ہے جیسے کچھ سبز چائے پینہ پسند کرتے ہیں کچھ سیاہ چائے اور کچھ چائے میں دودھ شامل کرتے ہیں عموماً چائے میں کیفین کی مقدار کافی کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے البتہ سیاہ یا سبز چائے میں یہ مقدار دودھ والی چائے کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے ایک کپ چائے میں پولی فینولز پوٹاشیم فاس فورس مگنیشیم کپرزنگ کیلشیم اور فلورائیڈ جیسے اجزاء اور منرلز شامل ہوتی ہیں تو اب اس سوال کے جواب کے جانب آتے ہیں کہ یہ گرم مشروب صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے یا نہیں اس کا جواب ہے کہ چائے پینے کی عادت مجموعی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں شامل اجزاء اور منرلز ہمارے جسم کے لیے اہم ثابت ہوتی ہیں ویسے تو صرف چائے پینے سے کسی بیماری سے بچنا یا علاج ممکن نہیں مگر اسے پینے کی عادت صحت کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہیں فیکٹ نمبر ایٹ اگر آپ کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو نشست کے اوپر ایک ہینڈل نظر آئے گا کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کسی گاڑی کا وہ حصہ ہے جس کا اصل مقصد بہت کم افراد کو معلوم ہوتا ہے ویسے یہ ہینڈل عمومن ڈرائیورز کی سیٹ کے اوپر نہیں ہوتا تو اس کا مقصد کیا ہے زیادہ تر افراد کے خیال میں جب گاڑی تیز چل رہی ہو تو اس ہینڈل کو تھامنے سے جسم کو مستحقم رکھنے میں مدد ملتی ہے یہ کم از کم تحفظ کا احساس ہوتا ہے مگر یہ خیال غالط ہے اور اسی وجہ سے ڈرائیورز کی سیٹ کے اوپر یہ ہینڈل موجود نہیں ہوتا گاڑیوں کے اس ہینڈل کا اصل مقصد یہ نہیں یہ ہینڈل بنیادی طور پر ایسے افراد کے لیے ہوتے ہیں جو کسی جسمانی معذوری کا شکار ہوتے ہیں یعنی کوئی ویلچئر استعمال کرتا ہے تو وہ اس ہینڈل کو تھام کر گاڑی کے اندر بیٹھ سکتا ہے یا باہر نکل سکتا ہے پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور سب سے مزیدار فیکٹ کون سا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریے گا اور سب سے اہم بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اب ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ